الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اس لعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ تعالیٰ تم میرے علم میں اضافہ فرما آج کے سبق میں ہم ایک حدیث بھی پڑھیں گے جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں سے کون افصل ہے آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں تو ہماری زبان جو ہے وہ بہت سی برائیوں کی متقب ہوتی ہے مثلا چوگلی کرنا اور ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ چوگل خور جنت میں نہیں جائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر چوگلی لگانا دیکھیں یہ کر رہے وہ کر رہے اپنے بہن بھائیوں کو تنگ کرنا ٹیچر کا بھی ٹائمز آیا ہوتا ہے آپ ٹیچر سے اپنے سبق کے بارے میں پوچھیں اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور پھر جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو پھر ہم جوگلی لگاتے ہیں تو ایک سورہ آل عمران میں ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں اللہ ایسے نیک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے اگر ہمیں غصہ آ جائے تو ہمیں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور وہ دعا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الراجین کیونکہ غصہ جو ہے وہ ہمیں شیطان دلاتا ہے اس لیے ہمیں فوراں اعوذ باللہ من الشیطان الراجین پڑھنا چاہیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی سے بجائی جاتی ہے لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کر لینا چاہیے اور اگر وہ کھڑا ہے تو بیش جائے تو آئیں آج کے سبب کا آغاز کرتے ہیں توے توے فر توتا اچھا اس کے علاوہ توے سے اور بھی بہت سے لفظ بنتے ہیں جیسے تاہر تیب تور طریقہ تاہر کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف تیب کا مطلب بھی پاک صاف ہے اور تور طریقہ چال جلن کو کہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو تاہر اور تیب اچھے تور طریقے اپنانے ہیں پھر ہے زوے زوے سے ضروف ضروف برطنوں کو کہتے ہیں اچھا آپ کا کام یہ ہے کہ اور بھی سوچیں جیسے ظل ظالم ہے ظلمت ہے یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی زوے سے شروع ہوتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ ایک سے زیادہ لفظ سیکھیں تاکہ آپ کی کیبلری بڑھے اور آپ کو پھر آگے اردو پڑھنے میں آسانی ہوگی پھر آپ نے دیکھا آئین آئین سے اینک اینک ہے پھر آئین آنکھ جو ہے اس کو آئین کہتے ہیں پھر آم عجیب عیب یہ بہت سارے لفظیں جو عین سے شروع ہوتے ہیں تو ہمیں عیب جو ہی نہیں کرنی اپنی زبان کو دوسروں کے عیب بھوننے سے روکنا ہے پھر غین سے غبارہ غبارہ جو ہے اس میں ہوا بھری ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ غین سے غیب غیب کا علم صرف اللہ کو ہے غیب جو غیر حاضر ہو جو موجود نہ ہو اسی طرح غرور غرور بھی کسی چیز پہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ لفظ جو ہیں یہ غین سے شروع ہوتے ہیں تو غین سے غبارہ آپ کی بھوک میں دیا ہویا فے سے فوارہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پانی اوپر ایسے جاتا ہے اور وہ اس کو فوارہ کہتے ہیں پھر فیل پاس فیل فے سے شروع ہوتا ہے فخر فاروق فاروق حضرت عمر فاروق جو ہیں خلیفہ راشدین میں سے دوسرے خلیفہ تھے تو دیکھیں کتنے لفظ جو ہیں وہ فے سے فر فر پڑنا بھی فے سے شروع ہوتا ہے پھر کاف دو نکتوں والی کاف اس کو کہتے ہیں اس سے کینچی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کاف سے اور بھی بہتر لفظ بنتے ہیں کازی کمر چاند کو کمر کہتے ہیں قبر اور قابیل حابیل اور قابیل جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور قابیل جو ہے اس نے حابیل کو قتل کیا تھا پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا تھا دیکھیں کتنے چھوٹے نئے لفظ بھی آج آپ نے سیکھیں پھر کاف کیاف سے کرسی اب آپ دیکھیں کہ اس کاف سے کرو کرنا قوہ بولنے چال بول جال میں استعمال کرتے ہیں یہ بھی کاف سے شروع ہوتے ہیں کرو کرنا کیا قوہ کام تو ان کی آپ لکھنے کی بھی پریکٹس کریں پھر ہے گاف گاف سے گاجر گاجر ہم کھاتے ہیں گاجر ایک سبسی کا نام ہے اور اس کے علاوہ گاف سے گانا گیا گئے گاگر یہ گیلا ہے اور آپ خود سے بھی کوشش کر کے لکھیں جو کہ گاف سے الفاظ شروع ہوتے ہیں گانا گیا گئے اور گاگر گاجر پھر آگے آ جاتا ہے ہمارا لام لام سے لٹو لام سے لٹو اس کے علاوہ لام سے لوٹا شروع ہوتا ہے لب ہونٹوں کو لب کہتے ہیں لینا لگانا تو یہ جو ہیں الفاظ لام سے شروع ہوتے ہیں لوٹا لب لینا اور لگانا پھر اگلا جو حروف تحجی ہے وہ ہے میم میم سے بنتی ہے مچھلی مچھلی پانی میں تیہتی ہے اس کے علاوہ میم سے مور میز مہربانی مہربانی اللہ ایک شیر ہے نا کہ تم کرو مہربانی اہل زمین پر اللہ تم مہربان ہوگا ارش بری پر تمہیں ایک دوسر سے مہربانی کا برطاو کرنا چاہیے پھر اگلا حرف نون نون سے نلکہ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری ناک بھی نون سے شروع ہوتی ہے نان ہم کھاتے ہیں وہ بھی نون سے شروع ہوتا ہے پھر رات کو سوتے ہیں تو نیند جو ہے وہ بھی نون سے شروع ہوتی ہے اور نبز جو ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا دل کی دھڑکن پتا چلتی ہے کلائی پہ دیکھتے ہیں تو یہ سارے الفاظ نون سے شروع ہوتے ہیں پھر واؤ سے ویسٹ اور وین وہ وہ والولا یہ سارے لفظ یہ واؤ سے شروع ہوتے ہیں وین وہ وہ والولا جوش و خروش کو کہتے ہیں جیسے ہم کوئی بڑا اچھا کام کرے تو ہم کہتے ہیں وا جی وا اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے پھر اس کے بعد اگلا ہمارا ہے ہی ہی ہے ہاتھی ہاتھی ایک جانور کا نام ہے اس کے علاوہ ہی 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 ہاتھ یوم یوم دن کو کہتے ہیں یوم جمع جمع کا دن تو لکھنے میں چھوٹی یہ جب ملا کے لکھتے ہیں تو دو نکتے ہی چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ علف جو ہے وہ بہت سے لفظوں کے پہلے جب آتا ہے تو اکیلہ ہی آتا ہے لیکن بعد میں وہ مل جاتا ہے جیسے فے کاف کاف اور گاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بعد جب آئے گا تو ساتھ مل جائے گا اسی طرح یہ چھوٹی بڑی لام اور میم جو ہیں ان کے ساتھ بھی جب علف پہلے آئے گا تو نہیں ملے گا لیکن جب ان کے بعد آئے گا تو یہ ملا کے لکھا جائے گا جیسے ای اے آل اور عام اور جب بعد میں لکھے گا تو یا یا لا اور ما یہاں پہ بھی آپ نے نوٹ کیا یہ بڑی اور چھوٹی یہ جب ملتے ہیں تو پھر نکتے لگاتے تو ہم آج اپنے سبق کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے جو غصے کو کی جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی قصور معاف کرتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے گا اور ہم نے غصہ آنے کے وقت کی دعا کی عوض باللہ من شیطان الرجیم تو جب بھی کسی پہ غصہ آئے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں اور عوض باللہ من شیطان الرجیم پڑھیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم پڑھائی کے ساتھ ہم اچھے اخلاق کے بھی مالک